سپریم کورٹ کا سینیٹر فیصل وادہ کی پریس کانفرنس پر از خود نوٹس تین رکنی بینچ کل سماعت کرے گا چیف جسٹس خوازی فائز عیسیٰ بینچ کی سربراہی کریں گے جسٹس ارفان سعادت جسٹس نئیم اختر افغان بینچ کا حصہ سپریم کورٹ نے فرقین کو نوٹسز جاری کر دیئے فیصل وادہ نے نیوز کانفرنس کے دوران اسلامباد ہائی کٹ کے جرجز کو تنقید کا نشانہ بنایا نیا ترامین کیس کی سماعت کے دوران ہی فیصل وادہ کے پریس کانفرنس کا تذکرا ہوا نازیبہ الفاظ کے معاملے پر تارک بشری چیما نے زرطاز گل سے معافی مانگ لی پی ٹی آئی کے خاتون ایم این اے نے معافی دے دی خوام اسمبلی میں پی ٹی آئی رہنما زرطاز گل اور وفاق وزیر تارک بشری چیما میں تلخ کلامی ہوئی زرطاز گل نے تارک بشری چیما پر نازیبہ الفاظ استعمال کرنے کا الزام لگایا تھا زرطاز گل سپیکر کو تفصیلات سے آگاہ کرتے آپ دیدہ ہوئی پی ٹی آئی کے عراقین کا ایوان میں احتجاج تارک بشری چیما کو بجٹ سیشن میں مواطل کرنے کا مطالبہ کیا سپیکر اے آسادق نے اپنے چیمبر میں دونوں عراقین میں صلاح کروا دی آئی ایم ایف نے غریب عوام پر مزید ٹیکس لگانے کا کہہ دیا ہے آئی ایم ایف کے غلام پاکستان کو کبھی آزاد نہیں ہونے دیں گے عوام کو بڑی تحریک چلانا پڑے گی اور قربانیاں دینا ہوگی امیر جماعت اسلامی حافظ نمو رحمان کا کسان مارچ سے خیطاب بہا جماعت اسلامی کسانوں غریبوں نوجوانوں کی جنگ لڑے گی نوجوانوں کے لیے بڑا پیکج لانچ کرنے جا رہے ہیں موسیقی